زیادہ تر اوورسیز پاکستانی ان کی اوور ویلمنگ مجورٹی جو ہے وہ طریقہ انصاف کی سپورٹر ہے امران خان کی سپورٹر ہے اور جس طریقے سے پاکستان کے اندر طریقہ انصاف کا سپورٹر جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے ایک منصف کا کردار ادار نہیں کیا یا اس کا حق نہیں پورا ادا کرسکے اس لیے ان کے ساتھ ان کے رویہ کے اوپر تحفظات ہیں ان کی تنقید ہوتی ہے تو جہاں بھی جائیں گے تو اوورسیز پاکستانی اس کی تنقید کریں گے اس کی تنقید کرے گا اور اس پہ میرے خیال میں کسی کو اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے اور کسی کو تاجب بھی نہیں ہونا چاہیے اب طریقہ کار ہے علاج کا آپ ساتھ ان کی گاڑی کو پر فیزیکلی جا کے مکے مارے ہیں جو کچھ بھی کرنے ہی کوئش کر رہے تھے بی بی ان کی آئی چاہ مجھے پتا ہے کہ ان کی بی بی کے پولیٹیکل ویوز ہیں لیکن وہ پولیٹیکل ویوز تو ہر انسان کے ہوتے نا لیکن وہ پولیٹیشن خود نہیں ہے وہ کوئی خود جج نہیں تھی تو میرے خیال میں اظہار اس کا مختلف طریقے سے کرنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے مطلب آپ یہ جو قاضی صاحب آپ جدر جائیں گے لنڈن میں آپ پلیکارڈ لے کر کھڑے ہو آپ وہاں پہ بے شک نعرے بازی کریں کوئی اس میں کوئی خرق آپ زبان ٹھیک استعمال کر رہے آپ لنڈن کے جو قوانین ہے اس کے اندر رہ کر اپنا اعتجاج ریکارڈ کر رہے محذب زبان ہے آپ کی تنقی جتنی کڑی کریں میرے خیال میں اس میں کوئی حج نہیں ہے اب جب آپ کے مخالف ہیں نا آسد صاحب ان کا view لارجلی یہ ہوتا ہے دیکھیں کس کو پسند کرتے ہیں اس کا اظہار لوگ ووٹ کے ذریعے کرتے ہیں ان کو طریقہ انصاب پسند ہے ان کو مسلملی قنون پسند ہے پیپلز پارٹی پسند ہے ایک پانچ سال میں ایک دفعہ موقع ملتا ہے ووٹ ڈالنے کا وہ ووٹ ڈال دیتے ہیں لیکن جان ان کو کسی جگہ نفرت کا اظہار کرنا ہے اپنے ڈس پلیجر کا اظہار کرنا ہے تو عموماً پاکستان سے باہر اس طرح کے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں پلیٹیکل پارٹیز کے ورکرز ہیں مسلملی قنون کے ورکرز اکثر آپ نے دیکھا گا جب میاں صاحب لندن تھے تو کافی شاپس میں باہر بتمیزیاں ہوتی تھی آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کام لیمٹ شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے اس کی تو بڑے دیکھیں آپ اگر لندن کی بات کر رہے ہیں امریکہ کی بات کر رہے ہیں تو بڑے واضح کوڈ آف کانٹکٹ ہے جو ڈیفائنڈ ہے اس سوسائٹی کے معظم معاشرے کے اندر ایک رول بیس قانون کے بنیاد کے اوپر چلنے والے معاشرے کے اندر کوڈ آف کانٹکٹ ہے اس کوڈ آف کانٹکٹ کے اندر آپ رہ کر اپنی اظہار کر رہے ہیں تو درست ہے اور ضروری نہیں جب میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ وہ آپ کو حق حاصل ہے اس کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ اصد عمر بھی ویسی کرے گا لیکن جس طرح اصد عمر اس طریقے سے نہیں اپنا اظہار کرے گا جس طریقے سے کوئی اور کر رہا ہے تو کسی اور کو بھی ایسی کوئی بندش نہیں ہے کہ جو اصد عمر جس طریقے سے اظہار کرنا چاہتا ہے اسی طریقے سے کرے رہا ہے لیکن اصد صاحب اس میں آپ نے جو کہا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر قانون کے دائرے میں رہ کے جس طرح قاضی صاحب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے لیکن میرا view اس پر بڑا divided ہے چونکہ اسی چیز کو لے کر کہا جاتا نا مالچرے میں بڑی عدم برداشت آگئی ہے so let's look at it this way assume کہ باہر پچیس تیس پچاس مسلم لیگ مون کے ورکر ہے اور اصد عمر صاحب لنڈن میں اپنی فیملی کے ساتھ چائے پی رہے ہیں کافی پی رہے ہیں کھانا کھانے جا رہے ہیں اور وہاں پہ آکے بتمیزی شروع کر دیں تم چور ہو تم ڈاکو ہو تمہیں تو whatever this is جو بھی کہا جاتا ہے امران خان صاحب پر جو الزامات ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ جوری کر لی ہے یہ کر لی ہے وہ کر لی ہے ملنہ بھی اوکے میں سے بھی جاننا چاہتا ہوں کہ ہم اس میں حد کہا لگانی ہے کہ کس جگہ جائز ہے کس جگہ نہ جائز ہے آپ کو میں نے کیا کہا تھا میں نے آپ کو کہا تھا کہ تہذیب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے میں نے صرف قانون نہیں میں نے دو چیزیں کہی تھی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اور تہذیب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اب وہ تہذیب ظاہر ہے کہ ایسی چیز ہے جس کو define قانون میں نہیں کیا جا سکتا آپ کے گھر میں میرے گھر میں کچھ اور تہذیب سکھائی گئی ہے کہیں کچھ اور گئے تو it's difficult to define اگر آپ مجھ سے کہیں گے کہ جی آپ مجھے کوئی اس کی dictionary definition دے کہ جہاں سے کر سکو وہ میں نہیں بتا سکتا آپ کو لیکن عمومی طور پہ معاشرہ جب دیکھتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے گھر بیٹھ کے کہ یار یہ میرے معاشرے کے اقدار یہ میرے معاشرتی اقدار کے مطابق ہے یہ نہیں ہے اور میرے خیال میں آپ کی جتنی مرضی مخالفت ہو اس حد سے تجاوز کرنا جو ہے میرے خیال میری ذاتی رائے کے اندر نہیں کرنا چاہیے سو اگر کوئی آپ کا سیاسی مخالف کسی کافی شاپ پہ ہو کہیں ہو یا کیونکہ میں اس میں بڑی بڑی دھن لائن ہے دھن لائن اس لیے کہ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ اگر کسی نے زیادتی کیا ہے تو اس کا بھی اسی دنیا میں ازالہ ہونا ہے اگر آپ پبلک فگر نہیں ہیں اگر آپ پولیٹیشن نہیں ہیں تو ووٹ کے ذریعے تو آپ کا فیصلہ نہیں ہو سکتا اب قاضی صاحب ہیں قاضی صاحب کا یہ فیصلہ کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں ان کے بارے میں ووٹ کے ذریعے تو نہیں ہوگا اب ان کو وہ لندن کے سڑکوں پہ مل جاتے ہیں تو لندن کے سڑکوں پہ وہ اپنا اپنی غصے کا اظہار لوگ کر جاتے ہیں لیکن سمٹائمز بھی لوک ایٹیٹنس ہے اگر یہ میرے ساتھ ہوتا تو شاید مجھے زیادہ پسند نہیں آتا ہے اس لیے مجھے بڑی کنفیوزن ہوتی ہے کئی دفعہ خود سوچتے ہوئے کہ لائن کانٹ رو کرنی ہے کس جگہ کیا ٹھیک ہے اب کازی صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ ہوتے لندن میں کازی صاحب آپ کے سامنے سے آ رہے ہو پیدل ہوتے ہیں اکیلے ہوتے اگر آپ کو لگتا کہ جو کیا ہے انہوں نے پچھلے سال سوا سال میں آپ ان کو کھڑے ہو کے کہتے ہیں کازی صاحب آپ نے غلط کیا ہے میں بلکل بھی نہیں کہتا لیکن اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے صرف وہ پرسنائلٹی کی بات نہیں ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ میرے پاس یہ بھی فورم آبیلیبل ہے کہ میں اے آر وائی کے پروگرام میں کاشی بباسی کے ساتھ بیٹھ کے کہوں کہ کازی صاحب اپنے انصاف کا تقاضی پورا نہیں کر سکے میں اخبار میں آرٹیکل لکھ سکتا ہوں ان کے کانٹرٹ کے بارے میں لیکن ایک عام شہری جو ہے اس کو وہ جو سامنے سے نظر آ گئے چلتے ہوئے صاحب وہ ان کی زندگی کا واحد موقع ہے جس میں وہ اپنا اظہار کر سکتے ہیں اس میں میرا خواہل ہے اکٹھا کر کے کسی ایک لگا بلایا جا رہا ہے لوگوں کو میں اکٹھا کر کے لیکن وہ جو لڑکے لڑکیاں وہاں پر موجود تھے وہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ کوئی بہت بڑے کوئی انکرز نہیں ہیں وہ کوئی پولٹیکل لیڈرز نہیں ہیں وہ عام ہی شہری ہیں جو وہاں پر کر رہے تھے بڑی ایڈیوی میرے خواہل میں ہم نے اس اسیشو کے اوپر سب میں سکتے ہیں مسئلہ یہ سمٹائمز کوئی نئی چیز ہے نہیں میرے پاس کہنے کے لیے